حضراتِ گرامی پچھلے جمعہ ہم نے سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کی چار سالہ زندگی تک کے واقعات کو سنا ہے سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے ماں باپ آپ کے دادا آپ کے جو خاندان ہے وہ کہاں کا تھا پھر وہ لوگ وہاں سے مدینہ پاک سے پھر سیستان کیسے آئے پھر اس کے بعد سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی شان کے ساتھ پیدا ہوئے یہ پوری باتیں ہم نے پچھلے جمعہ سنا ہے آج ہم وہاں سے آگے سننے جا رہے ہیں سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ بہت چھوٹی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں قرآن پاک کے حافظ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ مدرسے کے لئے بھیجے گئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے قرآن سیکھنے حدیث سیکھنے کے لئے عالم بننے کے لئے پھر سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ مدرسہ تشریف لے گئے روایتوں میں آتا ہے کتابوں میں آتا ہے سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کچھ ہی سال میں کچھ ہی سال میں بلکہ پندرہ اور سترہ سال کے عمر میں آپ مکمل حافظ قرآن بھی عالم دین بھی اور بہترین مفتی بھی تھے سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علی جیسے ہی اپنے علم دین کے ختم کرتے ہیں علم دین کو آپ کا مکمل ہو جاتا ہے آپ زبردست عالم مفتی بن کے جب آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں آپ نے پچھلے جمعہ سنا کہ آپ کے اببا حضرت سید حسین زاہد رحمت اللہ تعالیٰ علی جو سیستان کے بادشاہ ہیں تو آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ کے والد نے گھر آنے کے بعد دیکھو یہاں بزرگوں سے ہمیں سیکھنے کیا ملتا ہے بزرگوں سے ہمیں سیکھنے یہ ملتا ہے کہ بزرگان دین ہمیں یہ نصیحت دیتے ہیں یہ ہمیں ان کی زندگی سکھاتی ہیں دنیا کا علم بھی ہونا دین کا علم بھی ہونا دنیا کا علم بھی ہمیں چاہیے اور دین کا علم بھی چاہیے صرف دنیا کا علم نہیں بلکہ دنیا میں جو کام اچھے اچھے ہنر والے ہیں جس کام سے آپ کے ماباپ تعلق رکھتے ہیں ان کام کے تعلق سے بھی آپ کو معلوم ہونا ضروری ہیں سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کے والد آپ کے ابا جان بادشاہ تھے تو آپ جب پندرہ سترہ سال کے عمر میں آپ کا علم دین مکمل ہوا آپ گھر آئے تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کے والد آپ کے ابا جان نے کہا کہ اے فقر الدین اب تم علم دین حاصل کر لیے ہو چونکہ میں بادشاہ ہوں میرے بعد تمہیں بادشاہ بننا ہے تو تمہارے اندر علم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر چیز کی مہارت بھی تمہیں چاہیے بھئے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے لئے جنگ میں تیاری بھی ضروری ہے تیر کیسے چلانا ہے تلوار کیسے چلانا ہے گھوڑے پہ کس طرح سواری کرنا ہے جنگ کے تیاریاں کس طرح کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہیں اگر بادشاہ کو تیر چلانے نہ آئے تلوار چلانے نہ آئے گھوڑے پہ چلنے نہ آئے تو بادشاہ کہے گے بادشاہ ہے تو بادشاہ کے لئے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کے ابا جان نے کہا کہ تم مفتی بن گئے ہوں عالم دین بن گئے ہوں بہترین علم میں تم مہارت لے چکے ہوں اب تمہیں جنگ کی بھی جو پورے تیاری کے ساتھ جو بادشاہ کے لیے جنگ کے جو مہارت ہونی چاہیے اب وہ علم سیکھنے کے لیے تمہیں جانا ہے اب سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی پھر جنگ میں جو جو بھی چیزیں کام آتی ہیں جیسے تیر چلانا ہے تلوار چلانا ہے گھوڑ سواری کرنا ہے کس طرح جنگ میں اپنے لشکر کو سمالا جاتا ہے اپنے جو بادشاہ ہیں ان کے نیچے جو لوگ آتے ہیں جو ریایہ ہیں جو لوگ ہیں ان کو کس طرح ان کی حکومت کرنی ہے کس طرح لوگوں کی دیکھ بھال کرنی ہے یہ ساری چیزیں پھر سیکھنے کے لیے سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی کے والد نے آپ کی زندگی کے تیرہ سال لگائے تیرہ سال تک سیدنا بابا فخر الدین سیکھتے رہے کہ کس طرح بادشاہت کرنا ہے لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے لوگوں کی ضرورتوں کو کیسے پوری کرنی ہے بھئی آج کا زمانہ الگ ہے نا آج کے زمانے پہ جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں آج جس کو جو ہے نا کچھ پوشٹ مل جاتا ہے آج کے زمانے کے جیسا تو نہیں ہے نا آج ہوتا یہ ہے کہ معمول جب ووٹ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی ساری چیزیں ہم پوری کریں گے جب جیت جاتے ہیں تو گھروں کے پاس کوئی آتا بھی نہیں بلکہ ہم جاتے ہیں تو ہماری بات بھی نہیں سنتے ہیں یا ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بعد میں آ جاؤ یہ آج ہماری حکومت ہے نا لیکن وہ حکومت نیک لوگوں کی حکومت تھی وہ حکومت اچھے لوگوں کی حکومت تھی تو سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارہ سال تیرہ سال تک سیکھتے رہیں کس طرح ایک بادشاہ کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اب سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عمر جب تیس سال کی ہوئی تو ایک روایت میں ہے کہ تیس سال کے عمر میں آپ کے والد آپ کے اباجان نے کہا کہ اے فخر الدین اب تم علموں میں بھی مہارت لے لئے ہوں اور تم بادشاہ کو جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب کچھ سیکھ گئے ہوں اب میں میری بادشاہت اب تمہارے حوالے کر رہا ہوں اب سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اباجان کی جگہ بادشاہت کے کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں اب سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں آپ بادشاہ بنیں روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی بادشاہ بنیں سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے غریبوں کا خیال کیا جائیں جو پریشان حال ہیں ان پریشانوں کو جو ہے ان کے پریشانیاں دور کی جائیں جو لوگ مسئیبت میں ہیں جو لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ پہلے انصاف دیا جائیں پھر اس کے بعد سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی جو مسجدیں تھیں ان مسجدوں کے لئے بہترین انتظام کیا کرتے تھے پھر جو باہر سے اگر کوئی آتا تھا مسافر بن کے آتا تھا مسافر کے لئے بہترین کھانے پینے کے انتظامات ہوتے تھے تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کی جو بادشاہت جو آپ کی حکومت تھی اتنی بہترین حکومت تھی کہ ہر آدمی خوش تھا کہ یقینا جو نیک باپ جو بادشاہت کر کے گیا ہے جو حکومت کر کے گیا ہے اس کا نیک بیٹا یقینا اس لائق ہے کہ یہ بیٹا بھی اسی طرح نیک ہے یہ بیٹا بھی باپ کی طرح نیک ہے جو تمام لوگوں کا خیال کرتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی جب سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کی عمر چالیس سال کی ہوئی چالیس سال کی جب عمر ہوئی تو دس سال آپ مکمل بادشاہت کرتے رہے دس سال تک حکومت کرتے رہے لوگوں کو خیال کرتے رہے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے رہے جب آپ کے عمر چالیس سال ہوئی تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک پریشان آدمی اپنی پریشانی لے کر آیا پریشانی جب وہ لے کر آیا تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی ایک گھوڑے جہاں پہ گھوڑے باندے جاتے تھے تو وہاں گھوڑے دیکھنے کے لئے آپ گئے ہوئے تھے بادشاہ تھے نا بادشاہ کے پوری ضرورتیں ہوتی ہیں گھوڑے دیکھنے کے ہوتے ہیں کہ کس طرح کے گھوڑے ہیں جو جنگ میں کام آسکتے ہیں ہی کی نہیں ہے ساری تیاری بھی کرنی پڑتے ہیں نا بادشاہ کو ساری چیزیں دیکھنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کے پاس اس وقت گھوڑے آئے ہوئے تھے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کے پاس جو گھوڑے تھے وہ پچاس ہزار سے زیادہ گھوڑے تھے پچاس ہزار سے زیادہ گھوڑے سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن گھوڑے دیکھنے کے لئے گئے اور ایک آدمی اپنے پریشانی لے کر آیا آپ جب گھوڑے دیکھنے کے لئے گئے تو آپ نے ان گھوڑوں میں ایک گھوڑے کو دیکھا بڑا خوبصورت تھا بہت خوبصورت گھوڑا تھا تو وہ جیسے ہی اس گھوڑے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی خدرت کو یاد کرتے ہیں کہ مولا تو کیسا قدیر ہے کیسا قدرت والا ہے کہ کتنا پیارا تو نے گھوڑا بنائی ہے انسان بھی اللہ تعالی بناتا ہے تو دیکھو سب کی شکلیں الگ الگ ہیں سب کی صورتیں الگ الگ ہیں بھئی آج ہمارے گھروں میں بولتے ہیں نا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ باپ کی طرح دیکھتا ہے یہ ماں کی طرح دیکھتا ہے ہے نا بچپن میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے گھر میں بچہ بھی پیدا کسی کی صورت اس سے نہیں ملتی اللہ بناتا ہی الگ ہیں یہ ضرور ہے کہ تھوڑی نشانیاں ایسے ہوتی ہیں جو ملتی ہیں تھوڑی نشانیاں ایسے ہوتی ہیں جو باپ کی طرح ملتی ہیں جو ماں کی طرح ملتی ہیں گھر کے بڑوں کی طرح ملتی ہیں ہے نا لیکن اللہ تعالی دیکھو صورتیں سب کی الگ الگ بناتا ہے کتنے خوبصورت جو ہے انسان کو اللہ بناتا ہے اسی طرح آپ جو ہے گھوڑوں کو دیکھیں چوپائیوں کو دیکھیں اللہ کتنی خوبصورت بناتا ہے تو اتنے گھوڑوں کو جب دیکھنے کے لئے گئے تو ان گھوڑوں میں ایک گھوڑا بڑا خوبصورت تھا تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ اب وہ گھوڑے کو دیکھتے رہ گئے وہ جو پریشان آدمی تھا وہ پریشانی آیا وہ پریشان آدمی اپنے پریشانی سنانے لگا لیکن سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کا جو دل تھا جو دماغ تھا وہ پورا دماغ کس طرف ہے گھوڑے کے طرف ہے وہ حقیقت میں گھوڑے کے طرف نہیں حقیقت میں اللہ کی طرف ہیں کہ مولا تو کتنا خوبصورت یہ گھوڑا بنایا ہے حقیقت کس کے طرف ہے اللہ کی قدرت کی طرف ہیں تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ ادھر گھوڑے کے طرف مست تھے ادھر آدمی جو ہے اپنے پوری پریشانی سنا کے چلا گیا جب پریشانی سنا کے چلا گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے دماغ کو دل کو اب گھوڑے کے طرف سے ہٹا دیا اب جیسے ہی گھوڑے کے طرف سے آپ ہٹیں اب پھر جو ہے عالموں کے ساتھ مفتیوں کے ساتھ سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ مشورہ دینے کے لئے اچھی اچھی باتیں بتانے کے لئے ہمیشہ آپ کے ساتھ کئی علماء اکرام کی جماعتیں ہوتی تھیں کئی علماء اکرام ہوتے تھے کئی حافظ عالم مفتیان اکرام سیدنا بابا فقر الدین کے ساتھ رہتے تھے وقت کے بادشاہ ہے نا سیستان کے بادشاہ ہیں تو بادشاہ کے ساتھ اچھے اچھے مشورے دینے والے ہوتے ہیں تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ جب گھوڑے کو دیکھ کر آپ واپس چننے لگے تو ان علموں نے ان نیک لوگوں نے پوچھا کہ حضور اے بادشاہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ابھی ایک آدمی پریشان حال آیا تھا آپ کے پاس پریشانی سنا کے گیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا حالانکہ ہم نے آپ کی دس سال کی حکومت دیکھی ہیں دس سال ہو گئے آپ کو بادشاہ کے کرسی پر بیٹھ کے آج تک کبھی ایسا آپ نے نہیں کیا جب بھی کوئی پریشان آدمی آتا اس کے پریشانی کو آپ دور کر کے بھیجھتے تھے آج پہلی بار ہے کہ وہ پریشان آدمی پوری پریشانی سنا کے گیا لیکن اب تک آپ نے کچھ نہیں کہا تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کو خیال آیا آرہے میں تو اس کے پریشانی سنا ہی نہیں ہوں میرا دل میرا دماغ تو اس طرف تھا سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کہ اب دل کی دنیا بدل گئی آپ نے کہا کہ جب بادشاہ اپنے لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا جب ایک بادشاہ اپنے پاس رہنے والے لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا تو بادشاہ کو کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے اب سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ دیکھو چھرف ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا بھئی آپ کا دماغ دوسرے طرف تھا اور پریشان والا آکے پریشانی سنا کے گیا اس میں کوئی بات ہی نہیں تھے آپ بعد میں بلا کے بھی پوچھ سکتے تھے کہ بھئی آپ کی پریشانی کیا ہے پھر سے بتاؤ میرا دماغ جو ہے آپ کے طرف نہیں تھا بتا سکتے تھا لیکن سیدنا بابا فقر الدین اس نیک صفت اللہ کے ولی تھے آپ نے صرف ایک وہ جو دماغ آپ کا دوسرے طرف تھا اس ایک بات کی وجہ سے آپ نے کہا اب میں بادشاہ نہیں رہوں گا بادشاہ چھوڑ دوں گا اور آج ہمارا حال کیا ہے آج ہمارے لوگ جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں آج ہمارے لوگوں کو کچھ جو ہے نا سیٹ ملتا ہے آج ہمارے لوگوں کے پاس ہم خود جا کے پوچھتے ہیں تب بھی کوئی جواب نہیں ملتا یہ آج ہمارے بادشاہوں کا حال ہے آج ہمارے یہاں حکمرانوں کا یہ حال ہے آج ہمارے یہاں کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کا یہ حال ہے سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی نے تمام عالموں کو تمام بڑے بڑے لوگوں کو بلایا بلا کے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک بات بتاؤ کوئی بادشاہ ہوں وہ بادشاہ اگر کسی آدمی کی پریشانی دور نہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس آدمی کو تو پھر لوگوں نے کہا عالموں نے حافظوں نے کہا کہ حضور جو بادشاہ اپنے لوگوں کی باتیں سن نہ سکا اس کی پریشانی کو دور نہ کر سکا اس بادشاہ کو اپنی کرسی چھوڑ دینا چاہیے بھئی وہ ایسے لوگ نہیں تھے وہ بادشاہ سے درتے تھے ایسے لوگ نہیں تھے وہ سچی بات کہنے والے لوگ تھے جو سیدنا بابا فخر الدین کے بازوں میں رہتے تھے آپ کے ساتھ جو چلتے تھے عالم مفتی جو آپ کے ساتھ چلتے تھے وہ اتنے نئے قسم کے آدمی تھے کہ بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ جو بادشاہ اپنے لوگوں کی بات نہ سن سکے اس کو کرسی چھوڑ دینا چاہیے اس کو کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی جو ہے اس کے لیے کوئی ضرورتی نہیں ہے چھوڑ دینا چاہیے اس کو سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ پھر کل میں نے ایک آدمی کی بات نہیں سنی میں بادشاہ ہوں کل ایک آدمی میرے پاس پریشانی لے کے آیا تھا میں نے اس کی پریشانی دور نہیں کی ہے اسی لیے میں آج سے اپنی کرسی اپنی بادشاہت کو چھوڑ رہا ہوں سارے لوگ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے اور سب کہنے لگے کہ حضور ایسا نہیں آپ کا دل کہیں اور تھا آپ کا دماغ کئی اور تھا یہ کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے سرکار آپ کرم فرمائیے آپ بادشاہ رہیں کیونکہ آپ جیسا بادشاہ نہیں مل سکتا ہمیں لیکن سیدنا بابا فخر الدین نے کہا کہ نہیں یہ آج مجھے جو آپ لوگوں کو غلطی نہیں لگتی ہے مجھے یہ سب سے بڑی غلطی لگتی ہے کیونکہ اگر یہی بات مجھے اللہ قیامت کے دن پوچھے کہ اے میرے بندے فخر الدین میں تجھے بادشاہ بنایا تھا اور میرا ایک پریشان بندہ تیرے پاس آیا تھا تو کیوں اس کی پریشانی دور نہیں کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن یہ بات پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو اس لئے میں بادشاہ چھوڑ رہا ہوں سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے بہت کہا لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہی رہنا چاہتے ہوں تو پھر میں یہ کام کرتا ہوں کہ جو میرے بڑے امی کے جو لڑکے ہیں سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو امی تھے نا حضرت فاطمہ مدنی صغیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پچھلے بار سنا ہے نا اپنے آپ کے امی کا نام کیا ہے ابا کا نام کیا ہے دادا کا نام کیا ہے یاد ہے نا خالی سن رہے ہیں میں تو یاد بھی کر رہے ہیں میں بیان ایسا کرتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں آپ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ ساری چیزیں بیٹھیں کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کیا تھی وہ ساری چیزیں معلوم ہوں سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ امی حضرت فاطمہ مدنی صغیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ایک بہن تھی جن کا نام فاطمہ مدنی کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں بہنیں تھی تو حضرت بابا فخر الدین کے امی کو ایک بیٹیں اور ان کی بہن کو دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام سید مرتزہ تھا اور دوسرے بیٹے کا نام سید علی یہ چھلا کشن کا نام تھا یہ دو بیٹے تھے تو حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بھئی اگر میرے جیسا بادشاہ تم چاہتے ہو تو پھر میرا بھائی ہیں میرے خالہ کا لڑکا ہے جو میرا بھائی ہیں وہ بھی میرے ساتھ علم حاصل کیا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہنر سیکھا ہے وہ بھی مجھ جیسا نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں اگر میں چاہتے ہو کہ میں کسی کو کرسی پر بٹھاؤں تو میں اپنے بھائی مرتزہ کو اپنے بادشاہ کے کرسی پر بٹھاتا ہوں لوگوں نے ان کی عادت بھی دیکھی تھی ان کو بھی دیکھا تھا کہ کتنے نیک آدمی ہیں تو لوگ سارے راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ جب چھوننے کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر آپ جس کو بٹھائیں گے ہم ان کو بادشاہ تسلیم کریں گے سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بھائی سید مرتزہ کو پھر بادشاہت کے کرسی پر بٹھاتے ہیں اب ادھر انہوں بادشاہ بنیں اب ادھر سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارادہ کیا کہ اب میں یہ سیستان چھوڑ دوں گا اب میں اللہ کے راہ میں نکل جاؤں گا اللہ کی تلاش میں نکل جاؤں گا کیونکہ میرے پاس جو ان کے نظر میں جو غلطی تھی حالانکہ وہ غلطی نہیں تھی لیکن ان کے نظر میں وہ غلطی تھی تو ان کی نظر میں جو غلطی تھی اس غلطی کو دور کرنے کے لئے سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر ارادہ کیا میں پیر کو تلاش کروں کوئی ایسا میرا مرشد ہوں کوئی ایسا میرا پیر ہوں جو مجھے توبہ کرائیں اور مجھے اچھے اچھے منزلوں اور بڑے بڑے مخامات تک پہنچائیں سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر اپنے شہر سیستان کو نکل کے آپ وہاں سے نکل گئے جب سیدنا بابا فقر الدین سیستان کی بادشاہت چھوڑ کر آپ جب نکلے تو روایتوں میں آتا ہے آپ کے ساتھ تین ہزار لوگ ساتھ میں تھے نوجوان تھے عالم تھے مفتی تھے بڑے بڑے وزیر تھے سب لوگ آپ کے ساتھ جو ہے سیستان چھوڑ کے نکل گئے اور ان میں سے ایک آپ کے بھائی ہیں جن کا نام سید علی ہے ابھی میں بتایا نا دو خالہ کے بیٹے تھے سید مرتضیٰ اور سید علی سید مرتضیٰ کو بادشاہ بنائیں اور سید علی سیدنا بابا فقر الدین کے ساتھ ہو گئے اور آج جو پنگونڈے میں جتنے بھی گھرانے والے ہیں جتنے بھی گھرانے والے ہیں وہ سب سید علی چھلا کش کے گھرانے والے ہیں سیدنا بابا فقر الدین کو شادی نہیں بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی نے شادی نہیں کیا آپ کے بچے نہیں آپ کے بیوی نہیں آج جو بھی ان کے گھرانے والے جو سندل نکالتے ہیں جو عرص کرتے ہیں وہ سارے کون ہیں سید علی چھلا کش جو حضرت بابا فقر الدین کے خالہ کے لڑکے ان کے گھرانے والے ہیں وہ آج درگان کو سمالیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ تھے سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کے ساتھ تین ہزار لوگ سارے مل کے سیستان کو چھوڑ کے نکلیں اب راستے میں کیا کیا ہوا دیکھو کتنے بہترین کرامت ہیں سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کے اب اللہ کے دین کے لیے کہ اب مجھے ضرورت یہاں نہیں ہے میری ضرورت کسی دوسری جگہ ہے سیستان چھوڑ کر وہاں کے علاقے چھوڑ کر اب وہاں سے نکلیں لوایتوں میں آتا ہے وہاں سے نکل کر آپ چلتے چلتے گجرات ہندوستان میں گجرات میں پہنچیں ہے نا ہمارے انڈیا میں گجرات ہے سنا ہے نا اپنے نام تو گجرات میں پہنچے جب گجرات کے جنگل میں پہنچے تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی وہاں ٹھہر گئے ٹھہرنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ سارے لوگ رک جاؤ یہاں ہم اللہ کی عبادت تھوڑی دیر کریں گے پھر اس کے بعد آگے سفر کریں گے پیر کی تلاش تھی پیر کو دھونتے وے جا رہے تھے اسی لئے بزرگان دین کہتے ہیں ہمیشہ کسی کے ہاتھ میں جو ہیں بیعت کروں کسی کے ہاتھ میں مرید ہو جاؤ کیونکہ تمہارا پیر ہونی چاہیے جو تمہیں اچھے اچھے راستے دکھائیں تمہیں اچھے راستوں کی طرف لے کر جائیں سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی پیر کی تلاش میں جو نکلے تھے آپ نے کہا رک جاؤ یہاں ہم عبادت کریں گے سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی ٹھہر گئے اور آپ سب کو رکا دیتے ہیں آپ رکا کے سیدنا بابا فقر الدین تھوڑا الگ گئے اور آپ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کا ذکر کرنے لگے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنے لگے جیسے جیسے اللہ کا ذکر کرتے تھے ویسے ویسے ایک پہاڑ کے اوپر سے مٹھی کا بہت بڑا ڈھیلا مٹھی کا بہت بڑا ڈھیلا وہ بلکل مٹھی کے اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے وہ بلکل ہلتا ہوا آیا لڑکتا ہوا آیا اور سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ پہ گر گیا اتنا بڑا وہ مٹی کا ڈھیلا تھا کہ پورا سیدنا بابا فقر الدین وہ مٹی کے اندر آگئے کمال دیکھو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں بھئی آج اگر ہمارے کو کوئی پورے بند روم میں اگر بند کر دیں ہم تھوڑی دیر سانس نہیں لے سکتے ہے کی نہیں ہے لیکن سیدنا بابا فقر الدین کے اوپر پورا مٹی آکے گر گیا لیکن آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ تین دن تک مٹی میں تھے کتنے دن؟ تین دن تک مٹی میں تھے اور سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اوپر سے تمام چونٹیوں کو مکوڑوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کا جو ہے چکر لگاتے رہوں اس مٹی کے اردگرد کوئی سامپ نہ آئیں کوئی بچھو نہ آئیں کوئی چیز نہ آئیں میرا بندہ فخر الدین میری عبادت کر رہا ہے سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی کی حفاظت اللہ تعالی اس طرح کرتا ہے دیکھو یہاں سے ہمیں ایک نصیحت سیدنا بابا فخر الدین کی زندگی ہمیں یہ پیغام میسیز دیتی ہے کہ لوگوں جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے مٹھی گری پوری اللہ حفاظت کر رہا ہے نا کیونکہ ان کو اللہ پر ایسا یقین تھا آج اگر ہم بھی اللہ تعالی پر یقین رکھے پانچوں وقت کی نمازیں کی پابندی کر کے اگر اللہ کو یاد کرتے رہیں گے آج بھی ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گے اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کرے گا کیونکہ آج ہمارے مسلمانوں میں وہ یقین ہی نہیں ہے تو سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی تین دن تک مٹی میں تھے حضرت خضر علیہ السلام پچھلے جمعہ میں نے بتایا نا چار نبی ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے اب تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے بتایا تھا نا ان میں سے ایک کون ہے حضرت خضر علیہ السلام یہ کیا کرتے ہیں یہ ولیوں کی نگرانی کرتے ہیں ولیوں کی تربیت کرتے ہیں جہاں ولی کی ضرورت ہوتی ہیں وہاں ولی کو لے جاتے ہیں تو جب ان کو معلوم ہوا تو سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی تو یہ جو ہے ایک ولی کے پاس آئیں ولی سے کہا کہ جاؤ مٹی کو ہٹاؤ اللہ کا ایک محبوب بندہ فخر الدین عبادت کر رہا ہے ان سے کہو کہ اب یہاں عبادت نہیں کرنا ہے تمہاری ضرورت کہیں اور ہے یہاں سے تمہیں نکلنا ہے اب وہ آئیں آنے کے بعد مٹی کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سیدنا بابا فخر الدین کی سانسیں بھی چل رہی ہیں زبان سے اللہ کا ذکر بھی چل رہا ہے اللہ کا ذکر بھی چل رہا ہے دیکھو بھئی مٹی میں کون آدمی ہو سکتا ہے پورے مٹی جو ہے آپ کو گھیر لی ہو سانسیں کیسے چل سکتی ہیں تو معلوم ہوا اللہ والے مٹی کے اندر ہو تب بھی ان کی سانسیں چلتی ہیں اللہ والے مٹی کے اندر ہو تب بھی ان کا ذکر چلتا ہے جب تین دن تک مٹی میں تھے تب بھی ذکر کر رہے تھے اور آج بھی سیدنا بابا فخر الدین جو اپنی مزار کے اندر مٹی کے اندر ہیں آج بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ہر اللہ کا ولی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے دنیا میں ہو تب بھی ذکر میں ہوتا ہے دنیا سے جب چلا جاتا ہے تب بھی ذکر میں ہوتا ہے کیونکہ ان کی زندگی اللہ کی ذکر بن جاتی ہے اللہ کا ذکر جب بن جاتا ہے تو ہماری زندگی آپ کبھی 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 غور کرو آپ کبھی دن میں کچھ یاد کرتے ہیں نا دن میں جسے زیادہ سوچتے ہیں رات میں خواب میں آتا ہے کی نہیں آتا ہے دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا کیوں کیونکہ آپ دن بھر اس کے بارے میں سوچ رہے تھے رات میں کیا ہوا وہی خواب میں آئے کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے جو دن میں سوچتے ہوتے ہیں کبھی کبھی رات میں سونے کے حالت میں بھی کبھی زبان پہ وہ چیز آ جاتی ہے حالانکہ ہم سوتے رہتے ہیں لیکن زبان پہ وہ چیز آ جاتی ہے صبح اٹھنے کے بعد ماں باپ ہوں یا بی بی ہوں یا بچے پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوا تھا رات میں کیوں آپ کے زبان ہل رہی تھی کیوں بات کر رہی تھی تو آپ کیا بولتے ہیں کہ نہیں میں تو سویا ہوا تھا کام بات کر رہا تھا تو جو چیز سوچتے رہتے ہیں نا دن بھر وہ چیز کبھی کبھی زبان پہ آ جاتی ہے دیکھو خالی سوچنے سے زبان پہ آتی ہیں جو آدمی زندگی بھر اللہ کا ذکر کر رہا ہو وہ انتخال کے بعد کیوں نہیں ذکر کرے گا تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کی پوری زندگی اللہ کا ذکر بن گئی اب وہاں سے مٹی نکالنے کے بعد سیدنا بابا فقر الدین سے کہا گیا کہ سب سے پہلے تم حج کے لئے نکل جاؤ مکہ مدینہ کی زیارت کے بعد تمہیں پھر ہندوستان کے اس علاقے سے آنا ہے ہندوستان کے اس علاقے سے آنا ہے جو سمندری علاقہ ہیں ہے نا اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں جو ہے نا سب سے زیادہ جو خریب جو پڑھتا ہے مکہ مدینہ جہاں سے پڑھتا ہے وہ ہمارے جو ہے سعود کا علاقہ ہے کیرلا کا علاقہ ہے نا سب سے قریب پڑھتا ہے جہاں سے کشٹیاں چلتی ہے جہاں سے ساری چیزیں چلتی ہیں سب سے قریب کا علاقہ پڑھتا ہے تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی کو کہا گیا مکہ مدینہ کی زیارت کرو پھر اس کے بعد اس علاقے سے آؤ وہاں تمہارے پیر مل جائیں گے ادھر آپ کو معلوم ہے ترچنا پلی معلوم ہے نا آپ کو ترچنا پلی کہاں ہے ترچید کا شہر ہے وہ تو سیدنا بابا فقر الدین رحمت اللہ تعالی مکہ مدینہ کی زیارت کرنے کے بعد آپ ادھر سے علاقے سے آئے اور ادھر علاقے سے آئے تو آپ کو سیدنا بابا فقر الدین کو اپنے پیر مل گئے پیر کیسے ملے کیا حالات ہوئے کیسے ہوئے انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ بیان کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ